میرے دوستو ناظر ایباد کا لگنا حق ہے کوئی ایسا طریقہ جسے اسے بچا جا سکے چونکہ ڈنگ میں ایک خاصیت رکھی نا کہ زہر ہوتا ہے تو اس آنکھ میں بھی ایک خاصیت رکھی ہے کہ یہ نظر لگ جاتی ہے نظر کا لگنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہے یہ ہر زگاہ پر ہوتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین شروع کی کیا ہوا وہ لوگ مختلف طریقے سے نقصان پہچاتے تھے نا انہوں نے نقصان پہچانے کے یہ طریقہ بھی نکالا کہ وہ لوگ جن کی نظر زیادہ لگتی تھی ان کو لے کر آئے اور کہا کہ نبی پاک کو نظر لگاؤ ترکار نے فرمایا نظر حق ہے بخاری کے دین سے یہ بندے کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں ڈال دیتی ایک صحابی غسل فرما رہے تھے اپنا سطر ان کا چھپا ہوا تھا دوسرے گزرے انہوں نے نظر ڈالی ان کے اوپر وہ جو صحابی تھے ان کے جسم کو دیکھا اور کچھ تعریفی کلمات کہے وہ ایک دم صحابی نیچے گر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کہا یہ تم اس طرح نظر لگاتے ہو اور پھر دم وغیرہ کیا تو صحابی دوبارہ کھڑے ہو گئے کیا ہو رہا ہے آپ کو کیوں چیزیں بگڑتی جا رہی ہیں کیوں صبح اڑتے ہیں موڈ آف ہیں کوئی تو وجہ ہے نا نظر حق ہے کہہ رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام حسین کو دم فرمایا کرتے تھے صحابہ کو اس کی تربیت فرمائی ہے کہ تقدیر کے اوپر اگر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تقدیر کے اوپر وہ نظرِ بد ہوتی تو اس کا احتمام کیا کریں کہ نظرِ بد سے کس طرح بچا جائے ایک تو اپنے مو کو بھی لگام دے یاد رکھیں ماں باپ کی نظر بچوں کو سب سے زیادہ لگتی ہے سن لیں سکھے بچوں کو ماں باپ کی نظر لگتی ہے تو جب بھی کوئی اللہ کی نعمت دیکھیں تعریف کریں ساتھ کہیں ما شاء اللہ نظر دور کرنے کے اور آدو وظائف سیکھیں ایک مجرب نسخہ آپ کو بتاتا ہوں یہ حدیثِ پاک میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نظرِ بد سے اور جادو کے حوالے سے نا وظائف وغیرہ پڑھا کرتے تھے لیکن جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی حضور نے سارے وظائف موقوف فرما دی ہے اور یہ آیتیں پڑھنے لگیں تین دفعہ سورہ کلو لہو احد سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے کوئیسے ہاتھوں کے رکھیں اور جہاں جہاں آپ کا ہاتھ پورے جسم پر جاتا ہے وہاں وہاں تک مل لیں تین دفعہ یہ مل کریں صبح اور شام انشاءاللہ آپ نظرِ بد سے بچے رہیں گے اس کے علاوہ بھی اور آدو وظائف سیکھیں اپنے بچوں پر اپنے مال بد کے حوالے سے یہ کارٹ کا عمل کرتے رہیں